اسلام علیکم ویورز مراد انفو اب یوٹیوب چینل میں آپ سب لوگوں کو کشام دید تو ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے جو ٹاپک لے کر آیا ہوں اس میں میں آپ کو ایک انتہائی خوبصورت بیراج کی سیر کرواؤں گا اور اس کی ہسٹری کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا جس کا نام صدنائی بیراج ہے تو ویورز اگر میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیس میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیے ویورز اب بینہ دیر کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دریائے راوی جو کہ پنجاب کے پانچ دریاؤں میں سے ایک ہے جس کی لمبائی تقریباً چھ سو نوے کلومیٹر ہے بالکھاتا ہوا دریاء اپنے آخری سترہ کلومیٹر میں بلکل سیدھا ہو کر بیتا ہوا دریائے چناب اور دریائے جیلم کے مشترکہ بہاؤں میں شامل ہو جاتا ہے اس سترہ کلومیٹر طویل دریاء کے حصے کو صدنے یعنی صدی ندی کہا جاتا ہے جسے عرف عام میں صدنائی کہتے ہیں اور اسی وجہ سے اس ہیڈ کا نام بھی صدنائی ہیڈ رکھا گیا سن تاس معاہدے کے نتیجے میں صدر عیوب خان کے دور حکومت میں انیس سو ساٹھ میں نیو ہیڈ صدنائی کی تعمیر ورڈ بینک کے تعمل سے فرانسیسی کمپنی ڈیوز نے شروع کی جو کہ دو سال میں مکمل ہوئی یعنی کہ اس ہیڈ کو سن انیس سو باسٹھ میں مکمل کر لیا گیا اس ہیڈ ورڈ سے دو بڑی نہریں نکالی گئی جن میں سے ایک ملتان کینال برائے آب پاشی اور دوسری صدنائی میلسی لنگ کینال نہر نکالی گئی اس ہیڈ ورڈ پر بنے پل سے عبدالحکیم پیر محل سڑک گزرتی ہے جس سے ملتان ستاسی کلومیٹر اور فیصلہ باد ایک سو چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہیں انیس سو باسٹھ سے لے کر اب تک مختلف ادوار میں یہ ہیڈ سیلابی ریلوں کا بھی شکار ہو چکا ہے جن میں سے تین بڑے سیلابی ریلے قابل ذکر ہیں پہلا سیلابی ریلہ انیس سو تیہتر میں آیا اور اس ہیڈ کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہوا لیکن یہ ہیڈ چٹان کی طرح اس کے سامنے کھڑا رہا دوسرا سیلابی ریلہ انیس سو اٹھاسی میں اور تیسرا سیلابی ریلہ انیس سو بانوے میں آیا انیس سو اٹھاسی میں آنے والا سیلابی ریلہ سب سے بڑا اور خطرناک تھا لیکن یہ ہیڈ اس کے سامنے بھی سیسا پلائی دیوار ثابت ہوا اب پاشی کے علاوہ یہ ہیڈ ٹورسٹ کے لیے سیرگاہ بھی ہے عید اور دوسرے تیواروں کے موقع پر سیاہوں کا یہاں راش ہوتا ہے عید کے موقع پر تو خاص طور پر یہاں بہت زیادہ راش ہوتا ہے عید کے تین دن یہاں لوگ سیروسیاد کے لیے آتے ہیں تو ویورز اس ہیڈ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس ہیڈ کے مین پول کے اوپر سے ایک نہر بھی گزرتی ہے جو کہ بہت دلکش نظارہ پیش کرتی ہے اس کے کچھ مناظر یہ آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں تو ویورز اس ہیڈ پر ایک بہت ہی خوبصورت ریسٹ ہاؤس بھی موجود ہے جہاں لوگ آ کر پکنک وغیرہ بھی مناتے ہیں اور اس ہیڈ کے دلکش نظاروں سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ اس ریسٹ ہاؤس کے سین میں بہت ہی زبردست قسم کا گراسی پلارٹ بھی موجود ہے جہاں سے ٹورسٹ ہیڈ کے دلکش نظارے سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو ویورز اس ہیڈ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جس جگہ پر یہ ہیڈ واقعہ ہے وہ جگہ زلہ خانے وال کی حدود میں آتی ہے تو ویورز جب آپ اس ہیڈ کے مین پول کو جنوب سے شمال کی جانب کراس کرتے ہیں تو کراس کرتے ہی زلہ توبہ ٹیکسنگ شروع ہو جاتا ہے تو ویورز اس وقت میں آپ کو ایکزیکٹ وہی جگہ دکھا رہا ہوں جہاں سے زلہ خانے وال کی حدود ختم ہوتی ہے اور زلہ توبہ ٹیکسنگ کی حدود شروع ہو جاتی ہے تو فرنڈز جب آپ زلہ توبہ ٹیکسنگ سے زلہ خانے وال کی حدود میں انٹر ہوتے ہیں تو ہیڈ کا نظارہ کچھ اس طرح سے ہے موسیقی 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 تو ویورز اس کے علاوہ اس ہیڈ پر تازہ مچھلی کے ڈھابے اور ہوتل بھی موجود ہیں جہاں پر آپ جا کے تازہ فرائی مچھلی کھا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی